اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات یہ جو سفر نامے کا یہاں پر ایک ایروپلین کا ٹکٹ بتایا ہے یہ ٹوکیو سے سان سین فرانسیس کو جا رہا ہے اب ٹوکیو میں یہ جمعہ کی دن ساڑھے بارہ بجے وہاں سے وہ فلائی اوور کرتا ہے جاپان سے اور وہ جاتا ہے امریکہ یعنی سین فرانسیس کو یہ کیلی فورنیا میں آتا ہے اب یہ اگر جمعہ سے جائے گا تو یہ اگر یہ مغرب کی سمت ہوتا تو شاید یہ جمعہ سے سنیچر کے دن جاتا لیکن یہ چونکہ مشرق کی سمت جا رہا ہے اس لیے یہ جمعہ رات کے دن یعنی تھرسڈے کے دن تھرٹی فرسٹ مارچ کے لیے جائے گا چلیے اسی طریقے سے اسے سمجھتے ہیں یہ بینو لخوامی خط تاریخ کا وہ نشان ہے جہاں پر ایسٹ ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب جدہ ہوتے ہیں جب مشرق میں ایسٹ میں یسٹرڈے ہوتا ہے گزشتہ روز تو ٹوڈے یعنی ویسٹ میں آج کا دن ہوگا دن تاریخ کی الجھن کا حل کیا ہے ایک سو اسی درجہ طول البلد پار کرتے وقت چند احتیاط ضروری ہے کیونکہ بنیادی طول البلد سے مشرق مغرب کے سمت جانے کے بعد ایک سو اسی درجہ طول البلد بارہ گھنٹوں کے فرق سے آتا ہے اب دیکھئے گرینج لائن سے جاگر شروعات ہوگی تو یہ ایک سو اسی درجہ طول البلد یہ پرائیم میریڈین کے پاس جائے گا یعنی کہ جسے آج آپ لندن وغیرہ کہتے ہیں مغرب میں افریقہ کے مرکو شہر کے کاسا بلانکا کے پاس سے وہ گزرتا ہے تو آپ اسے سمجھیں گے یہ بارہ گھنٹوں کا فرق آتا ہے اب جس کی وجہ سے اس طول البلد کے حساب سے دن اور تاریخ میں تبدیلیاں اضافہ کیا جاتا ہے عالمی اشاروں کے اعتبار سے زمین پر دن اور تاریخ کی اتداء اور اختتام ایک سو اسی درجہ طول البلد پر ہی ہوتا ہے اسی لئے بین الاقوامی خط تاریخ کھیچتے وقت درجہ زہل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے پہلے چیز ہے سفر کی سمت اور دوسرا ہے جاری دن اور تاریخ اب جاپان سے امریکہ کی طرف بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت ہی دن وہی تاریخ فرض کی جاتی ہے یعنی جمعرات کو پچیس دسمبر ہوگا تو جمعرات پچیس دسمبر ہی فرض کیا جائے گا اس کے برقص اگر امریکہ سے جاپان کی طرف بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت دن اور تاریخ ایک دن آگے لے جائی جاتی ہے یعنی جمعرات پچیس دسمبر ہو تو جمعہ چھبیس دسمبر فرض کر لیا جاتا ہے یعنی جو شکل ہے سات آشریہ دو میں اس کا ذکر ہے سمیر جاپان سے بین الاقوامی خط تاریخ کے مغربی جانب ایک تاریخ بروز پیر دو پہر تیرہ بجے یعنی اید دو پہر کے ایک بجے امریکہ کے لئے بین الاقوامی خط تاریخ کی مشرق کی طرف روانہ ہوا یعنی بین الاقوامی خط تاریخ کو اس نے پار کیا ہے اب چوبیس گھنٹے کا ہوائی سفر مکمل کر کے جب وہ امریکہ پہنچا اور وہاں کے ہوائی اڈے پر تاریخ اور دن دیکھا تو پیر ایک تاریخ کا تیرہ بج رہا تھا اب دیکھیں یہاں پر جو فقت ہے وہ ایک تاریخ بروز پیر دو پہر تیرہ بجے تھے لیکن جب وہ جاپان سے نکلا تو جب وہ ایک تاریخ پیر کا دن اور ایک بجے تھے جب وہ امریکہ پہنچا تو ایک تاریخ اور پیر کا دن اور تیرہ بج رہا تھا وقت تو وہی رہا اب سمیر پانچ تاریخ بروز جمعہ دو پہر بارہ بجے امریکہ سے مشرق سے جاپان مغرب کی طرف روانہ ہوا دیکھیں پہلے مغرب سے مشرق کی طرف آیا تھا اب مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت کیا ہوگا وہ چوبیس گھنٹے کا ہوای سفر مکمل کر کے جاپان پہنچا تو وہاں کے ہوای ایڈے پر دنوں تاریخ دیکھنے پر اسے سنی چر چھے تاریخ دو پہر کے بارہ بجے نظر آئے یعنی جب وہ جمعہ سے نکلا تھا تو پانچ تاریخ کو اور جب پہنچا تو چھے تاریخ ہو گئے تھے دو پہر کے بارہ بجے تھے اب دیکھیں سمیر پانچ تاریخ بروز جمعہ بارہ بجے دو پہر کو امریکہ سے یعنی مشرق سے جاپان یعنی مغرب کی طرف روانہ ہوا اب یہ چوبیس گھنٹے کا ہوای سفر ہے تو جاپان پہنچا تو وہاں کے ہوای ایڈے پر دن اور تاریخ دیکھنے پر اسے سنی چر چھے تاریخ دو پہر کے بارہ بجتے نظر آئے اب بین اللہ اقوامی خطے تاریخ کے اعتبار سے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ زمین پر دن بین اللہ اقوامی خطے تاریخ کے مغرب سے شروع ہوتا ہے اور مشرق پر قتم ہوتا ہے یعنی مغرب کے اس سے شروع ہوتا ہے جہاں بین اللہ اقوامی خطے تاریخ ہے وہ ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف جاپان ہے یا ایک طرف علاز کا ہے دوسرے طرف سائیبیریا ہے تو وہ گرینج لائن سے جب ہم صفر صفر سے شروع کریں گے تو اس کے مغرب میں کیا ہے جاپان ہے تو وہاں سے دن شروع ہوتا ہے اور آ کر دن ختم کہاں پر ہوگا پورا گھوم کر واپس آ کر وہی پر یعنی امریکہ کے علاقے میں ختم ہو جائے گا اب ایک سو اسی درجہ تولیل بلد پر رات کے بارہ بجے ایک ہی دن ہوتا ہے وہاں سے مشرق کی طرف یعنی ریاست ہے متحدہ امریکہ چلی وغیرہ ممالک کے نقطہ نظر سے وہ دن کے اختتام کا لمحہ ہوتا ہے یعنی ایک سو اسی درجہ تولیل بلد پر رات کے بارہ بجے ایک ہی دن ہوتا ہے ابھی ایک سو اسی درجہ تولیل بلد کا جو علاقہ ہے وہ کونسا ہے اگر اسے آپ غور کریں گے تو وہ انگلینڈ میں لندن ہوگا یا پھر افریقہ میں کاسا بلانکہ ہوگا تو اس قسم کے جو علاقے ہوتے ہیں جو خطب شمالی اور خطب جنوبی کو بیق وقت آپ کو تقسیم کرتے نظر آتے ہیں تو وہی علاقے ایک سو اسی درجہ تولیل بلد پر واقع ہوتے جسے آپ پرائیم میریڈین بھی کہہ سکتے ہیں وہاں سے مشرق کی طرف یعنی ریاست ہے متحدہ امریکہ چلی وغیرہ ممالک کے نقطہ نظر سے وہ دن کے اختتام کا لمحہ ہوتا ہے جبکہ وہاں سے مغرب کی طرف یعنی جاپان آسٹریلیا وغیرہ ممالک کے نقطہ نظر سے دن کی ابتداء ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سو اسی درجہ تولیل بلد کے اعتبار سے دنہ تاریخ کیوں نہیں بدلتی بین الاقوامی خط تاریخ کی ضرورت کیوں ہے اگر ہم اس کو اگر غور کرے کہ یہ وقت کیوں نہیں بدل رہا ہے اور بین الاقوامی خط تاریخ کا جو یہ وقفہ کار ہے اس میں تبدیلیا کیوں واقع نہیں ہو رہی ہے اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بات میں کیا ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہاں پر بین الاقوامی خط تاریخ کے جو آشاری ہے وہ یہاں پر یقصہ نہیں رہتے ہر جگہ پر وہ الگ الگ فرض کیے جاتے ہیں یعنی بین الاقوامی خط تاریخ اگر مکمل طور سے ایک سو اسی درجہ تولیل بلد سے گزارا جاتا ہے تو جزیروں یا کسی زمین علاقے کے اندر سے گزارتا ہے اس الجن کو ٹالنے کے لئے سے مکمل طور سے بحر القاہل سے گزارا گیا ہے اس بنا پر کہیں مشرق ہے اور کہیں مغربی خط ایک سو سی درجہ تولیل بلد سے تھوڑا سا ہٹا دیا گیا ہے اب امریکہ کے یو اے آٹھ سو چالیس ہوائی جہاز کے ذریعے کیا گیا سفر ہمارے تجسس کو بیدار کرنے والا سفر ہے یہ ہوائی جہاز شنگائی یعنی چین سے یکم جنوری دوہزار سترہ کو روانہ ہوا اور بحر القاہل پار کر کے امریکہ کے مغربی ساحل پر واقع سان فرانسسکو میں اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو پہنچا اب بین الاخوامی خط تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں ہمیں دین اور تاریخ کا الٹا سفر دکھائی دیتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ بین الاخوامی خط تاریخ جو ہے یہ درمیان سے گزر رہا ہے شمالی خطوب شمالی اور خطوب جنوبی کے درمیان سے یعنی یہ جو ہے مغرب کے سمت سفر کرنے والا اگر خط تاریخ پار کرے تو آئندہ دن ہے ایسا مان لیا جاتا ہے اور مشرق کی سمت سفر کرنے والا اگر خط تاریخ پار کرے تو گزشتہ دن ہے ایسا مان لیا جاتا ہے یعنی اسے مشرقی نصف کررہ اور مغربی نصف کررہ میں بانٹ دیا گیا ہے اب بین الاخوامی خط تاریخ ہے کیا چوبیس گھنٹے کے دن کی ابتدا صرف نصف شب بارہ بجے سے ہوتی ہے زمین کی مہوری گردش کی وجہ سے ہر مقام پر نصف شب الگ الگ وقت میں ہوتی ہے زمین گول ہونے کی وجہ سے ہر جگہ کے مشرق سمت میں کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہی ہے مشرقی مقامات پر دن کی ابتدا سب سے پہلے کہا ہوتی ہے اس قسم کے کئی سوالوں کے جواب کے لیے اٹھارہ سو چورہ سی اسوی میں واشنگٹن میں امریکی پروفیسر ڈیویڈسن کی رہنمائی میں کئی ممالک کے نمائندوں نے مل کر بین الاخوامی خط تاریخ تائے کیا یعنی بین الاخوامی خط تاریخ کب تائے کیا گیا تھا اٹھارہ سو چورہ سی میں اور اس کے بتائے کرنے والے جو پروفیسر تھے وہ تھے ڈیویڈسن اب یہ خط گرینج کے این مقابلہ ایک سو اسی درجے کے طول البلد پر بنایا گیا ہے یہ خط پار کرتے وقت اس بین الاخوامی اشارے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تاریخ اور دن میں تبدیلی کی جائے یعنی تاریخ اور دن میں تبدیلی کب کی جائے گی جب آپ بین الاخوامی خط تاریخ کو پار کریں گے اور یہ کہاں بنایا گیا ہے یہ گرینج کے این مقابل میں ایک سو اسی درجے کے طول البلد پر بنایا گیا ہے اب بین الاخوامی خط تاریخ کیوں مکمل طور سے بحر القاہل سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہے کیوں کی گئی ہے اگر یہ خط جزیروں یا کسی زمین علاقے سے گزارا جاتا تو وہاں کے لوگوں کو دن اور تاریخ بدلنا پڑتی وہاں مشرقی سمت ایک دن اور ایک تاریخ دکھائی دیتی تو مغربی طرف دوسرا دن اور دوسری تاریخ دکھائی دیتی اس کے علاوہ زمین سے گزرتے وقت یہ خط کب پار ہوا دن کب تبدیل ہوا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اسی وجہ سے بین الاخوامی خط تاریخ ایک سو اسی درجے طول البلد کی طرح سیدھا نہیں ہے بلکہ کچھ مقامات پر ایک سو اسی درجے طول البلد کے مشرق کی طرف تو کہیں مغرب کی طرف جھکا ہوا ہے یعنی جو شکل میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے جو دیکھا ہے ویسا ہی ہے بین الاخوامی خط تاریخ کی میں وقت کے اعتبار سے کئی مرتبہ تبدیلیاں کی گئی ہے آخری تبدیلی دوہزار گیارہ عیسوی میں ہوئی اس کے باوجود بین الاخوامی خط تاریخ کا زیادہ حصہ ایک سو اسی درجے طول البلد سے ہو کر ہی گزرتا ہے اب بین الاخوامی خط تاریخ کی اہمیت کیا ہے بین الاخوامی خط تاریخ کی اہمیت بین الاخوامی ہوائی قدمات ذرائع نقل و حمل معاشی اور تجارتی تعلقات میں ہم آہنگی کے لیے بین الاخوامی خط تاریخ نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یعنی اس کا اثر کی کن کن چیزوں پر پڑے گا قدمات ذرائع نقل و حمل معاشی اور تجارتی تعلقات یہ خط وقت اور دن کے مطابقت کی غرض سے تیار کیا گیا ہے دنیا میں وقت پذیر ہونے والے جدید دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے جدید اور تیرہ ذرافتار واقعات کے لحاظ سے بین الاخوامی خط تاریخ اہمیت کا حامل ہے عالمی نقل و حمل خاص طور سے ہوائی راستوں کے لیے اس خط کے ذریعے بغر کسی غلطی کے دن اور تاریخ متعین کی جا سکتی ہے یعنی یہ ہوائی حمل و نقل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہوائی راستوں کے لیے بین الاخوامی خط تاریخ کی وجہ سے دنیا بر میں عام و درافت کا نظام الاخوات منظم طور پر سمالا جا سکتا ہے یعنی دنیا بھر میں جو عام و درافت کا نظام ہے نظام الاخوات ہے اس کو سمالنے کے لیے بین الاخوامی خط تاریخ بہت زیادہ ضروری ہے اب یہاں پر دیکھیں جو ہم نے پہلے ٹکٹ دیکھا تھا یہ ٹوکیو جاپان سے لے کر سائن فرانسسکو تک کے اور اس ٹکٹ کے ذریعے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جب سفر کرتے ہیں یہ یو اے ایٹ سیون سکس ڈریمر یہ بوئنگ ڈریم لائنر سیون ایٹ سیون نائن ہے یعنی جہاز کا نمبر ہے اس کا ٹکٹ ہے یہ نون سٹاپ جانے والا ہے نو گھنٹے پندرہ منٹ کی ٹوٹل جرنی ہے بارہ تیس کی صبح میں ٹوکیو جاپان سے یہ ہینڈرڈا سے نکلے گا اور یہ جمعیرات کے دن اب دیکھیں نکل رہا ہے پیر کے دن ایپریل ایک کو اور پہنچ رہا ہے جمعیرات کے دن مارچ اکتیس کو اور کب پہنچ رہا ہے پانچ پہتالیس پی ام سین فرانسسکو سٹیٹ ڈیٹ چینج یعنی ڈیٹ چینج کا اس میں ذکر ہے ایسا اس میں بیان کیا گیا ہے اب دیکھیں یہ کچھ سوالات ہیں اور ان کا مطالعہ کریں گے جوابات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اب ہوای جہاز کس ملک سے کس ملک کی طرف جائے گا یعنی ہوای جہاز کہاں سے نکل رہا ہے جاپان سے تو ہوای جہاز جاپان سے ریاست ہے متحدہ امریکہ یو ایسے کی طرف جائے گا ہوای سفر کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اب دیکھیں وہاں پر ذکر ہے کہ ہوای سفر کے لیے ہوای جہاز دوران پرواز کہیں نہ رکھ کر یعنی یہ نان سٹاپ جانے والا ہے برائے راست پرواز کرے گا تو اس ہوای جہاز کا سفر کے وقت نو گھنٹے پندرہ منٹ لگے گا اب یہاں پر تیسرا سوال ہے سفر کی اپتدہ کی جگہ اور اختتام کی جگہ کون سا دن تاریخ اور وقت دیا گیا ہے اب اس میں جرج ہے کہ سفر کی اپتدہ جاپان کے شاید ٹوکیو سے سفر شروع ہوگا اور سفر جمعہ یکم اپریل کو بارہ بچ کے تیس ایم یعنی نیسو شب زیرو زیرو تھری زیرو آورز بجے شروع ہوگا اور یہ ریاست ہے متحدہ امریکہ یو ایسے میں سین فرانسیسکو پر سفر کا اختتام ہوگا اور جمعات اکتیس مارچ کو پانچ بچ کے پہتالیس منٹ پی ایم یعنی شام سترہ پہتالیس بجے ہوائی جہاز اپنی منزل پر پہنچے گا اب چوتھا سوال ہے اس ٹکٹ پر کون سی اہم اطلاع دی ہوئی ہے یہ اطلاع دینے کی وجہ کیا ہے اب اس ٹکٹ پر کون سی اہم اطلاع دی ہوئی ہے اس ہوائی جہاز پر سفر کے دوران تاریخ بدلنے والی ہے یہ اطلاع ٹکٹ پر دی گئی ہے پلیز نوٹ دیس فلائٹ انوالسا ڈیٹ چینج اور اس کے بعد یہ اطلاع دینے کی وجہ کیا ہے سفر اپنے مقام سے جس تاریخ کو شروع ہوگا اس کی نسبت سے منزل پر پہنچنے کے بعد تاریخ بدل جائے گی یہ بات مسافروں کو معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق وہ آگے کا نظم کریں اس لیے اطلاع دی گئی ہے یہ سفر کرتے وقت کیا ہوائی جہاز میں بینو لخوا میں خط تاریخ پار کرے گا اگر کرتا ہے تو کس سم سے کس سم کی طرف ہوگا یعنی سفر کرتے وقت بینو لخوا میں خط تاریخ پار کریں گا بلکل یہ ہوائی جہاز دوران سفر بینو لخوا میں خط تاریخ عبور کرے گا اور کرتا ہے تو کس سم سے مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے بینو لخوا میں خط تاریخ عبور کیا جائے گا تو دن اور تاریخ ایک دن پیچھے کرنا پڑے گی اس جہاز کا سفر ایک ایپریل جمعہ کو شروع ہو رہا ہے جبکہ اس کے پہنچنے اور دن تاریخ ایک دن پہلے یعنی کہ اکتیس مارچ بروز جمعیرات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز مشرق کی جانب سے سفر کرتے ہوئے بین الاقوام خط تاریخ عبور کرے گا اب اگلا سوال ہے اس ٹکٹ پر سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے یعنی اس ٹکٹ پر سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بین الاقوام خط تاریخ عبور کرتے وقت دن اور تاریخ بدل جاتے ہیں یعنی یہ ریورس آرڈر میں یہاں پر تبدیلیاں ہو رہی ہے امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ